بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گائے کی جس نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ دو دینے والی گائیوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جو کہ ہورسٹن فریزین گائے کے نام سے جانی جاتی ہے اور بنیادی طور پر یہ نسل سویزر لینڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس وقت دنیا بر میں فیل چکی ہے اور پاکستان اور ہندوستان میں یہ نسل کافی بڑی تعداد میں موجود ہے جہاں پر اسے بڑے بڑے جدید قسم کے ڈیری فارمز میں پالا جاتا ہے دوستوں اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو پہچان کے لحاظ سے یہ نسل کافی بڑی اور بھری برکم جسامت کی حامل ہوتی ہے دوستوں اس کی ہائٹ 145 سے 165 سنٹی میٹر اور وزن 700 سے 800 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس نسل میں عام طور پر سفید رنگ پایا جاتا ہے جس کے اوپر بلیک کلر کے پرنٹڈ نمات دھبے پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں اور کبھی کبار اس میں ریڈ یا براؤن کلر بھی آ جاتا ہے دوستوں اس نسل کی جو کمر ہوتی ہے وہ پونچھ سے لکھ کر کندوں تک بلکل سیدھی اور پلین ہوتی ہے اور جبکہ اس میں لمبی ٹانگیں درمیانہ چہرہ چھوٹی گردن اور چھوٹے کان پائے جاتے ہیں اور یہ گائے کافی بڑے مضبوط اور خوبصورت ہوانے کی حامل ہوتی ہے دوستوں اگر اس کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ نسل 14 سے 20 ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اس کے حمل کا دورانیاں 275 سے 285 دن تک ہوتا ہے دوستوں اگر اس کی دودھ کی عوصت پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک دن میں 35 سے 50 کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اس میں جو عشی اور بڑی گائے ہوتی ہے وہ پرڈے 80 سے 85 کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اگر اس کے دودھ کی پر لیکٹیشن پیداوار کی بات کریں تو یہ ایک لیکٹیشن میں 10 ہزار سے 14 ہزار کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں 3 سے 4% فیٹ ہوتا ہے تو یہ تھی دوستوں ہولیشٹن فریزین نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور اگر کسی کو اس گائے کے متعلق کوئی بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ